دلی میں یمنا ندی کے پانی میں جھاگ ہی جھاگ دکھائی دے رہا ہے کیمیکل کا ترک تستعمال سے زمین کالی پڑ چکی ہے وائیو میں اتنا پردوشن بڑھ گیا ہے کہ امارت نظر آنے بند ہو چکی ہے یمنا ندی کا ورطمان حالت پر نیوز اسٹیٹ سوڑ داتا راہوڈباس کی ریپورٹ دیکھئے پرکاش کا مہا پر دپاولی بیچ چکا ہے لیکن اب چھٹی ماتا کی ورت کا پر وانے والا ہے اور آپ دیکھئے کہ یمنا کی ستھتی کہا ہے میں یمنا کی اس وقت بیچوں بیچ میں موجود ہوں لیکن لگ ایسا رائے کی ماننوں میں بادلوں میں ہوں درسلی بادل نہیں ہے یہ ایسے ڈھے اور پوری طرح سے راسائینوں میں ڈوب چکی ہے رازدھانی دلی کی یمنا ندی یمنا ندی جس کے آس پاس ہی دلی اور اس سے پہلے اندرپرس جس کے دلی کے نام سے جانا جاتا ہے موجودہ سمیمی اس کی ستھاپنا ہوئی آپ دیکھئے کہ یہاں میں اگر چپو ہے میرے ہاتھ میں میں چپو چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو چپو پورا کا پورا گائب ہو جاتا ہے نظر نہیں آتا اور جہاں میں موجود ہوں یہاں سے چاروں طرف صرف جھاگ اور جھاگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تو آپ دیکھئے کہ چپو کی ستھی یہ سات فٹ چھے فٹ نیچے تک چلا گیا اس وقت جو میرے کیمرہ سہیوگی ہے وہ بھی ایک ناؤں کے اوپر ہی موجود ہیں اور ہلورے مارتے ہوئے یہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ واقعی ہم ایسی جگہ موجود ہیں جو سپنے جیسی ہوگی لیکن یہ سپنا تو ہے پر بورا سپنا جو دلی واسی کبھی دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ دیکھئے میں یمنا ندی کے بیچ مزدھار میں موجود ہوں اور میری ہائٹ سے اوپر تو یہاں پر جھاگ نظر آ رہا ہے تو یہ ہے ایسیڈ یہ ہے راسائن جس راسائن کی وجہ سے پران جل دینے والی یمنا ہی زہر میں تبدیل ہو رہی ہے اور چھٹی ماں کے پرو سے پہلے یہ ستھیتی اپنے آپ میں دکھانے کے لئے کافی ہے کہ وائیو پردرشن سے لے کر جل پردرشن دلی میں وکرال بن چکا ہے کہ ہمیں صحیح ہو گیا تو راج کے ساتھ راہول ڈباس